اسلام علیکم پاکستان اسلام علیکم دنیا اکبر پھر عرمان کھر آپ کی خدمت میں عزیرہ میرے بھائیو میں آپ سے ایک گزارش کرنا چاہوں گا دنیا کے حالات دیکھو یوکرائن کے اور رشیہ کی وار کو دیکھو فلسطین کے حالات دیکھو اگر آپ پوری دنیا پر نظر گماؤ گے تو آپ کو دنیا کے مختلف حصوں میں ہر وقت ایک جلنے کا سما نظر آئے گا دنیا جل رہی ہے اچھا میں بڑے سالوں سے ایک چیز کے اوپر بات کرنا چاہ رہا تھا لیکن میں نہیں کر پا رہا تھا اس کی کچھ ریزنز تھی کیونکہ آج کے دور میں انسان سے بات کرنے کا اختیار بھی چھین لیا گیا ہے اینی ہو اشاروں کنائوں میں میں آج آپ سے ایک بات کرنا چاہوں گا کیونکہ میں دیکھ رہا ہوں کہ پاکستانی لوگ جو ہیں پاکستانی عوام جو ہے اس وقت بہت برے طریقے سے پس رہی ہے تو میری اپنی ایک آبزرویشنز ہیں جو میں آپ کے ساتھ میں رکھنا چاہ رہا ہوں میرے بھائیوں میرے بہنوں ایک چیز یاد رکھنا دنیا کے بڑے طاقتور لوگ ہیں جو دنیا کا نظام چلا رہے ہیں جو ورلڈ آرڈر کے ٹھیکے دار ہیں ان لوگوں نے دنیا کے کچھ نامور اور دنیا کے کچھ طاقتور لوگوں کی کچھ لسٹ بنا رکھی ہے وہ ایک فہرست ریڈی ہے اس کے برعکس انہوں نے دنیا کو کچھ حصوں میں تقسیم کر کے دنیا کے ان حصوں کی بھی ایک فہرست بنا رکھی ہے یہ سپیسیفک لوگوں کی جو فہرست ہے یہ سیکڑوں میں اور جو دنیا کے حصے ہیں ان کی تعداد کم ہے ان تمام لوگوں کو جن کی لسٹ میں نام موجود ہوتے ہیں ان میں نئے نام آتے ہیں پرانے نام کچھ جاتے بھی ہیں جو زیادہ وفادار ہوتا ہے وہ رہتا ہے جو کام وفادار ہوتے ہیں وہ نکلتے جاتے ہیں نیچے سے تو میرے بھائیو یہ جو لسٹ بنائی جاتی ہے یہ دنیا کے طاقتور لوگوں کی طرف سے بنائی جاتی ہے اور دنیا کے چند ٹکڑوں میں تقسیم کر کر ان ٹکڑوں کے اوپر ان مخصوص لوگوں کو طاقت دی جاتی ہے اکمرانی دی جاتی ہے نوازہ جاتا ہے ڈیفرنٹ روپس میں کسی کو بہت اچھا سنگر بنا دیا جاتا ہے کسی کو بہت اچھا بزنسمن بنا دیا جاتا ہے کسی کو پولیٹیشنز بہت اچھا بنا دیا جاتا ہے کسی کو پرائیم پریزیڈنٹ پرائیم نیسٹر پوری دنیا کی بات کر رہا ہوں نہ کہ پاکستان انڈیا کی بات کر رہا ہوں تو یہ لوگ نوازے جاتے ہیں دنیا کے طاقتور ترین لوگ ڈیسائیڈ کرتے ہیں there is only one person in the world who decide who will be the next president who will be the next president president prime minister of dead specific country ہم لوگ آپ لوگ vote دیتے ہیں یہ کرتے ہیں یہ سب دکھلاوا ہوتا ہے تو یہ لوگ decide کرتے ہیں کہ کون president ہوگا کون prime minister ہوگا کون ان کے لیے بہتر وفادار انسان ہے تو ان لوگوں کو ان کی وفاداریوں کا صلاح دینے کے لیے وہ ٹھیکے دار وجود ہے وہ جو دنیا کا ٹھیکے دار ہے اس کے ذمہ ہے کہ وہ اس نے ان لوگوں کی جان مال عزت عبرو کی افاظت کرنی ہی کرنی ہے یہ اس کے ذمہ ہے آپ سمجھ رہے ہیں بات کو وہ جو طاقتور ترین انسان دنیا میں بیٹھا ہے جو ٹھیکے دار ہے جو کئی سارے نظام کو چلا رہے ہیں اس کے ذمہ ہیں کہ وہ اس نے ان لوگوں کی مال جان عزت عبرو کی افاظت کرنی ہی کرنی ہے آپ لوگوں کی عزت عبرو جان مال کی افاظت کس نے کرنی ہے کوئی بھی نہیں کرے گا ایک صورت میں possible ہے میں آپ کو بتاتا ہوں آپ عام عوام ہیں آپ کیا فیصلہ صرف ایک دن ہونا ہے اور جو ہونا ہے روز آخرت آپ نے جواب دینا ہے تو صرف اللہ کو آپ اپنا وقت فضول چیزوں میں ضائع مت کریں نہ تو آپ کسی کے پیچھے بنگڑے ڈالیں نہ کسی کے لیے وین کریں میری گزارش ہے ہر پاکستانی سے ہر عام انسان سے میری گزارش ہے جو پولیٹیشنز کے پیچھے اور جو ڈیفرینڈ لوگوں کے پیچھے طاقتور لوگوں کے پیچھے بنگڑے ڈالتے پھرتے ہیں وین ڈالتے پھرتے ہیں لوگوں کے لیے اپنی مار کھا رہے ہو اپنے عزت عبرو کو سٹیک پہ ڈال رہے ہو میری گزارش ہے میرے بھائیو ہر انسان ایک گھر کا کفیل ہوتا ہے ہر بیٹا اس کے ذمہ ہے اپنے ماں باپ کی دیکھ بال اپنے بیوی بچوں کی پرورش آپ کی کینگڈم آپ کی کینگڈم آپ کا گھر ہے آپ کی کینگڈم آپ کی بادشاہت آپ کی گھر میں آپ کی چادر چار دواری کے اندر ہے آپ اپنے والدین کی خدمت کرو آپ اپنے بیوی کے حقوق ادا کرو اپنے بچوں کے حقوق ادا کرو ان کی صحیح طریقے سے پرورش کرو that's the best thing you will win one day when the day of judgment will arrive you will go in paradise otherwise you are wasting more of your time in the worldly affairs where you will get nothing other than crisis other than disrespect other than prison other than disrespect of your women please try to understand my sentence یہ نہ کسی کی فیور میں ہے نہ کسی خلاف ہے یہ ایک عام میسیج ہے عوام الناس کی بھلائی کے لیے اگر لوگ اس کو پسند کریں گے تو very good اگر اس کو dislike کریں گے تو بیر بی بھائی میرے معذرت ہے advance میں میں کسی کی دل آزاری کے لیے یہ ویڈیو نہیں بنا رہا میں کافی سالوں کے حالات کو دیکھتے ہوئے یہ ویڈیو بنا رہا ہوں میں بھی آپ میں سے ہی تھا میں بھی سب کچھ جانتا تھا میں بھی کسی کے ساتھ چلنا چاہتا تھا لیکن I avoided when I thought that what is the real life real life تو یہ نہیں ہے real life تو اللہ کی خشنودی حاصل کرنا ہے اب آپ کسی بھی سینس میں لے جو آپ جہاد کر رہے ہو آپ کسی کے پیچھے sacrifice کر whatever you doing I am concerning about that you are wasting your time which you should invest just to look after just to ensure your paradise the last day تو پلیز maximum time کو maximum اپنے resources کو استعمال کرتے تاکہ جنت یقینی ہو جائے تو اس کے ساتھ اجازت چاہوں گا اللہ نگے بعد سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے